نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا لیگل میں میں ہوں راج شریہ آپ کے ساتھ اور آج ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں جو اپنے آپ میں اعتحاسک رہا ہے اور جس پر اعتحاسک ہی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے سم لینکتہ سے جڑے آئی پی سی کی دھارہ 377 کو لے کر اہم فیصلہ سنا دیا اور اس قانون کے بڑے حصے کو اسم ویدھانک قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی سم ویدھانک پیٹھ نے عام رائے سے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ دھارہ سم ویدھان کے انشید 14 میں دیئے گئے سمانتہ کے عدھکار کا اُلنگھن ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ہر اور سواغت کیا جا رہا ہے حالانکہ راجنیتک دل اس کو لے کر صدھی ہوئی پرتکریہ دے رہے ہیں اور بہت بچ کر بول رہے ہیں لیکن یہ صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسے رشتوں کو اپرات کی شرنی سے باہر کر دیا ہے لیکن اب ایسے رشتوں کی نیتکتہ اور پرکرتی کے نیاموں کا حوالہ دے کر بحث بھی دھیرے دھیرے شروع ہونے لگی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یون پراتھ مکتہ بائیلوجیکل اور پرکرتک ہے حالانکہ ایک ترک یہ بھی ہے کہ پرکرتی کا ایک نیام پرجنن بھی ہے اور سملنگکتہ سے پرکرتک ہے اس نیام کا اُلنگھن ہوتا ہے یا نہیں اس پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کون تیہ کرے گا کہ کیا پرکرتک ہے اور کیا پرکرتک نہیں ہے اتنا ہی نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے نے اب ایک ایسی کھڑکی کھول دی ہے جس سے کئی اور جٹل مدے سامنے آ سکتے ہیں ان میں سملنگک ویواہ گودلے نے اترادھکار کے مدوں پر فیصلہ کرنا تمام ایسے مدے آئیں گے ایک اور سوال ہے کہ مجبوری کا فائدہ بھی اٹھائے جا سکتا ہے اس پورے پرکرن کو دیکھیں تو اس پورے فیصلے کو دیکھیں تو شاید کئی بار ایسا سماج میں ایسی ستھتیاں بھی پیدا ہوں کہ جہاں مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا جائے اور اسے اس فیصلے کے تحت ڈھک دیا جائے سہمتی اور مجبوری کی سہمتی کے بیچ ایک مہین لکیر ہے اسے کون تیہ کرے گا گلامر کی دنیا میں اس طرح کے قصے عام ہیں تو کیا یہ فیصلہ مدھمکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے جیسا ہے یا پھر نیتکتہ کے بدلتے پہلوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک بڑھایا ہوا صدھا ہوا قدر ہے تو آج انڈیا لیگل میں چرچہ اسی مدے پر سپریم کورٹ نے آئی پی سی کی دھارہ 377 کے آنشک طور پر ارسم ویدھانک گھوشت کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اپنے ہی پانچ سال پرانے فیصلے کو پلٹ دیا سپریم کورٹ نے سہمتی سے بنے سملینگک رشتوں کو اپراد کی شرنی سے باہر کر دیا سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی سم ویدھانک پیٹھ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الگی بی ٹی سمودائے کو بھی باقی لوگوں کی طرح ہی سمانتہ کا عدھکار حاصل ہے اسے جینے کا حق حاصل ہے اور اس پر پرتبند قطعی نہیں لگایا جا سکتا اس فیصلے کے دورگامی اثر پڑھنے کی امید اب جگ گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ورشوں میں اس سمودائے سے جڑے لوگوں کے لیے کچھ اور نئے قانون بنائے جائیں ایک رپورٹ کے جاریے ہم سمجھتے ہیں کہ آخر اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا اثر کیا ہوگا اور اس کے بعد اپنے پینل سے ہم اس اثر کو اور اس فیصلے کو وستار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈلی ممبئی چین نئی کولکتہ بھونی شور سمیتیش بھر میں سم لہنگکوں کے بیچ سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد جسٹکا ماہول ہے پردان نیایدیش تیپٹ مرشا کی اگوائیوالی سپریم کورٹ کی سمودائے پیٹ نے دو ویسگو کے بیچ سہمتی سے بنائے گئے سم لہنگک سمبندوں کو اپرات ماننے سے خارج کر دیا سمودائن پیٹ میں جسٹس روہنٹر نریمت اے ایم کھانوکر ڈی وائی چین رچوٹ اور جسٹس سندو ملوترا بھی شابل تھی سمودائن پیٹ کا فیصلہ سناتے ہوئے پردان نیایدیش تیپٹ مشرا اور جسٹس کھانوکر نے کہا کہ ویقتیگت پسند کو اجازت دی جانی چاہیے سب کو سمان ادھکار سنشت کرنے کی ضرورت ہے ایپی سے کی دھارہ 377 کو منمانہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماج کو پوروہ گرہوں سے مرتب ہونا چاہیے ایپی سے کی دھارہ 377 سمودان کے انوچے 14 کے تحت موجودہ روپ میں صحیح نہیں ہے الگی بی ٹی سمودائے کو انہی ناگریکوں کے سمان جینے کا ادھکار ہے انہیں بھی جت کے ساتھ جینے کا ادھکار ہے وہ کسی طرح کابرات نہیں کر رہے ہیں ہر بادل میں اندردنشت کھوجنا چاہیے اس فیصلے سے قریب دو دشت پرانی لڑائی پر درام لگا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ بنیادی حق کے ادھار پہ ہے دھارہ 14 اور 15 جو بید باو اور سمانتہ کے اوپر ہے جو دھارہ 19 ہے جو فریڈمز کے بارے میں ہے اور دھارہ 21 جس میں ڈگنیٹی اور پریویسی مانا جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم دے رہے ہیں وہ سب کے حق کے لیے ہیں اور الگی بی ٹی کیو آئی کمیونٹیز کو پورے حق حاصل کرنے چاہیے ہیں سمویدان پیٹ کی سدستے جسٹس ٹی وائٹ چندرشوڈ نے کہا کہ دھارہ 377 کو کسی پر تھوپنا ترازدی ہے اس میں سدھار کیے جانے کی ضرورت ہے جسٹس اندو محلوترہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اتنے سالوں سے سمان اتھکار سے ونجد کیے جانے کو لے کر سماج کو الگی بی کی سموطائق کی سدستیوں اور ان کے فریجنوں سے معافی مانگنی چاہیے جسٹس روہنٹن فلی نریمن نے اتنے فیصلے میں لکھا دھرتی پر باپ کی سجا کوٹ نہیں دے سکتا کوٹ صرف اپراد کے معاملے میں سجا سنا سکتا ہے کوٹ کا ماننا ہے کہ ساماجک نیتکتہ کے لیے سموطانک نیتکتہ کی بلی نہیں دیتا سکتی کوٹ نے صاف سطور پر کہا ہے کہ کسی بھی وقتی کی سیکشول اورینٹیشن جو اس کی نیچول اورینٹیشن ہے اس کے بنا پر اس کو ہم اپراد ہی نہیں مان سکتے اور اس آدھار پر کسی بھی وقتی کو سماج کی مین سٹریم سے ونچت کرنا غیر قانونی ہوگا لیکن اس فیصلے سے کئی دروازیں کھل گئے ہیں پرکرتی کا ایک نیم پرچنان بھی ہے تو کیا اس فیصلے سے اس نیم کا پالن ہوتا ہے LGBT سمودائے نے کہا ہے کہ ان کی اگلی لڑائی ساماجیک ادھکاروں ویوہ اور بچوں کے گوت لینے کے کانونوں میں بدلاف کے لیے لڑی جائے گی بچوں کو گوت لینے کے مددے کے ساتھ ساتھ سمپتی ادھکار اور اترادکار جیسے مددے بھی کھڑے ہوں گے ایک اور سوال مجبوری کا بھی ہے سہمتی اور مجبوری کی سہمتی کے بیچ ایک مہین لکیر ہے گلیمر کی دنیا میں ہونے والے ایسے کس سے کسی سے چھپے نہیں ہیں ایسے میں اب ضرورت شاید ایک بسترت کانون کی ہے سم لنگتہ کو اپراد بنانے والی آئی پی سی کتھارہ 377 کو تلی ہائی کورٹ نے دو ہزارتوں میں عویت قرار دیا تھا لیکن پھر دو ہزار تیرہ میں سوپرین کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا جس کے بعد سوپرین کورٹ میں صدھاری آج کا دائر کی گئی تھی تو کتھارہ 377 کے تحت سم لنگتہ کو اپراد مانا گیا تھا اور اس مدے پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں سپرین کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ایم سی ڈنگرہ صاحب اور ہمارے ساتھ جڑیں گے سپرین کورٹ بار اسسوسیشن کے دھیکش وکاس سنگھ اور سینئر ڈوکیٹ پلو سی سو دیا اور ساتھ ہی جڑ رہے ہیں ماملیک میں یاچکہ کرتا کے وکیل رہے آنند گروور صاحب اور لکھنو سے جڑ رہے ہیں یو پی لاؤ کمیشن کے دھیکش جسٹس این مطل بہتر شکریہ آپ سبوں کا اس پوری بحث میں حصہ لینے کے لیے اور سب سے پہلے آنند گروور صاحب آپ کو دیکھ کر مجھے ایک فلم کا وہ سمباد یاد آ رہا ہے جس میں آپ بچن نے کہا تھا بھگوان کو کہ آج خوش تو بہت ہوگے تم آج واقعی خوش تو بہت ہوگے آپ اور جو دس سالوں کی آپ لوگ کی لڑائی ہے وہ ایک منجل تک ایک لکش تک پہنچی ہے کل ملا کر میں ادھی آپ سے پوچھوں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی لڑائی کو جس طرح سے مقام ملا ہے لمبی لڑائی تھی اس کے بعد کتنے جھٹکے لگے یہ مقام حاصل کرنے میں well of course it's a victory it took a very long time but I expected initially also to it to take a long time but then there were setbacks which we had to overcome and the setback in the supreme court was particularly you know devastating for a short time but actually the story started as I have said in other papers in the lawyers collective office in mumbai after a very famous case on hiv mx versus zy where we had gone got a victory from the bombay high court in a judgment by justice tipniss who had held that a person who is functionally fit and otherwise qualified should be given a job though he may be hiv positive provided he doesn't transmit hiv to the other person in the workplace after that a lot of gay people started coming to our office and the stories they related was about blackmail by police by dating partners the terrible things that the parents did like ECT electric conversion therapy ok to make them from gay to straight ok etc and we realized that this was because of the existence of 377 that is when we decided in the lawyers collective the 377 has to be challenged and then it was a question of getting a person who would be willing to file the petition and that was done because Anjali Gopalan was the person who was ready to file and she was doing a lot of counseling work for gay men and people who are men having sex with men within the hiv area and she agreed to file it and if we had to file it in Delhi because there was already a petition filed after the petition was filed the ABVA petition was in the court or Delhi High Court but already it had been dismissed so that our petition was tagged with theirs but it went on after notice being issued however after some time there was an application after court hours by one group saying that we had no local standard because we were not representing gay men directly and very few gay men were ready to come forward that petition was dismissed we filed a review petition against the review petition we filed against the order in the review petition another we filed an SLP the SLP was allowed and we came back to the High Court High Court discussed the issue on merits and number of other groups had come in by them the government filed two different and contradictory affidavits one by the Home Ministry and one by the Health Ministry ultimately the decision in 2009 in July was in our favour that is a major victory actually this week's victory in the Supreme Court is similar in language and the effect 377 has been declared the main issue was whether 377 should be struck down completely جلو ایمیتر کیا تریزید کریں گزر ہے اس کا بنانکالا بیدار ہنگیری ایدار ہے اجتاک کہ وہ بات یک کا آگیا کیا رضا ہے ، جب رضا ہے جی چیز شمکتی بھی دی لوگوانید نیمی بھی المختلف ری جلو سورا ہے جی آگیا اور جیلو اس نے مجد، چیز سورا ہے جی سورا ہے، چیز سورا ہے، نمینج ممنون، جیلو بھی کنیم میرد کریں گزر، بلکل لگنہ صاحب آپ نے سنا کی گروہ صاحب کی کیا دلیل تھی کس طرح سے ان لوگوں نے پوری لڑائی لڑی لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلہ ٹھیک ہے جے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ consenting adults male female so they are out of because it has been decriminalized by the to the supreme court to that extent i would say that even before decriminalizing what was the effect so far as the consensual part is concerned the consenting party would not be complaining against each other so the position remains the same except for as as my say mr anand just now said گروہ صاحب کی subsequent blackmailing hmm and certain other aspects hmm then of course hmm they are the parts now they again would be falling hmm the circumstances which you said کی ہو سکتا ہے کی compulsion کی وجہ سے کچھ کی وجہ سے consent to bilkul then what will happen to that hmm it was at that moment that the consent was given hmm but out of compulsion hmm again that will become an offense bilkul that has not been decriminalized hmm it is only those parties who are consenting and remaining silent hmm it is decriminalized in those cases bilkul bilkul so net result is to my mind hmm the position decision remains the same bilkul the only thing is hmm like he just now said hmm that so far as carnal intercourse with animal is concerned hmm hmm so somebody must be seeing that hmm he can be a complainant bilkul he can inform the police hmm and the evidence can be led hmm hmm so the animal is not coming to the court to say no it has not happened with me hmm but hmm in case of the consenting party hmm hmm he may turn around if somebody sees hmm sees that yes this act is being done hmm hmm and makes a complaint hmm both of the parties may come and say that no no there is no such offense we have not indulged so there will be no evidence which is a very very progressive judgment and this has taken india into the you know the developed world so to say hmm because this kind of a law is existing only in african countries and muslim countries and this is india to be associated with those kind of countries is really really very very sad and if you ask me the real victory was when justice a p shah as a division bench of the delhi high court had struck down this provision hmm and unfortunately the supreme court set it aside but now that the supreme court has undone the mistake that it had done in 2014 i think we have progressed to a different level completely yes 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 But what I want to tell you about tomorrow if you were memorizing in this challenge was a peak. There is a study on officers and officers of economic andidents of, لوکل پولیس، شریف اور ساری میجر کورپوریشن، سٹی بینک، نیتفلیکس، گوگل، ایپل، سب کے فلوٹ ستے جس میں کی پچاس پچاس سو سو لوگ ویردلی دریسد اور ایت وزای اینڈلیس پرسیشن آف 3-4 آرز. سو یہ تو جو ڈیولپ کنٹریز میں ہو رہا ہے پر ہمارے یہاں پہ بھی even in ancient india homosexuality was there and it was accepted. تو سماج میں تو یہ سائیکلز چلتی رہتی ہیں کبھی نیرو ویو لینے کی اور کبھی براڈ لیبرال ویو لینے کی تو اب سمیہ آ گیا ہے تھوڑا واپس براڈ لیبرال دنیا بدل رہی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے یہ آنے والے وقت کو دیکھ کر ایک ایسا براڈ ویو لیا ہے ایک ایسا براڈ جس کو بولا جائے بلکل بولڈ فیصلہ لیا ہے آپ یہ مانتے ہیں یہ بولڈ فیصلہ ہے پر دیکھیں یہ ایک interactive process ہوتا ہے کچھ بدے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کی عدالت اگر progressive view لے تو سماج بھی بدلتا ہے اور بدلتے سماج کے ساتھ میں پروگریسیو ججمنٹس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت لائن ڈراؤ کرنا کی کوٹ نے لیڈ لیا ہے یا سماج نے لیڈ لیا ہے یہ تو کی سماج میں بھی الگ الگ sections ہیں بلکل جس میں کی ہومو سیکشولٹی کو ایک طرح کا اپراد یا سائکولوجیکل ڈیفیشنسی نہ مان کر کے اس کو ایک نیچرل ٹینڈنسی مانی گئی ہے جو جو کی جو کی LGBT community کے لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اپنا نیچی ماملہ ہے اور جب تک یہ سماج کو کوئی ایڈورسلی ایفیکٹ نہیں کرتا اس کو accept کرنا چاہیے ہمیں بلکل گروہ صاحب آپ سے ضرور جانا چاہوں گے کیونکہ آپ نے بہت قریب سے ان تمام چیزوں کو دیکھا تھا آپ کو یہ لگتا ہے واقعی کی جو ابھی تک کی ہماری society ہے جیسا ہمارا تانہ بانہ ہے جس طرح کے حساب سے ہم رہتے ہیں کیا یہ واقعی ہے یہ ہی سہی سمیں ہے جب ہم ایک سماج کے طور پر اس طرح کی چیزوں کو سوکار کر پائیں گے جیسا کہ ڈھنگرہ صاحب کو ڈر ہے کہ یہ آپ نے فیصلہ تو دے دیا ہے لیکن اسے لوگوں تک پہنچانے میں اور اس کو اسی طریقے سے لاغو کرنے میں بہت سارے پریکٹیکل پرولمز ہو سکیں گے I think ordinary people are not so conservative on these issues they are Indians in one sense are very tolerant about other people provided you don't force upon them your own behavior so and also over a period of time i realize that a lot of Indians once you explain to them what are the issues they are ready to adapt to the new setting and i have seen this happening all over the place in India on the HIV cases so i think Indians will adapt without much of a problem بالکل وکار سنگھ جی آپ آنند گروہ صاحب کی بات سے سہمیت ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سماج اس طرح کا قانون کو بہت آسانی سے سوکار کر لے گا اور مانسک طور پر ہم سبھی اس کے لیے تیار ہیں دیکھیں آپ جس لوگ کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کا لوگ ہوگا جہاں پر کہ ہم ایک قانون بنائیں کہ اس طرح کی شادیوں کو ہم accept کریں وہ ایک الگ extreme والی بات ہو گئی جو بہت سے دیشوں میں accept کیا جا رہا ہے کہ gay marriages بھی accept ہوں گے اور ان کو ایک مانا جائے گا کہ ہاں ایک valid couple ہے ہم اس قانون میں بھی اس سماج کا ہمارا اس اتنا پریورتن ابھی نہیں ہے ابھی ہمارا جو جو یہ ابھی judgment آیا ہے یہ اٹھارہ سو ساٹھ کا ایک penal provision تھا جو اس کو criminality میں declare کر دیتا تھا کہ آپ کا individual choice بھی will result in criminality چاہے دو consenting result ہو کوئی اس میں جورد بردستی نہ ہو تو بھی تو criminality کو خالی stay کیا ہے اور یہ بھی maculay کا بنائے ہوا قانون تھا جو بریٹش گورنمنٹ نے ہی آج سے کوئی ستر بہتر سال پہلے بریٹش گورنمنٹ نے ہی اس کو جنہوں نے ہمارے یہاں بنایا یہ قانون انہوں نے خودی اس کو امنٹ کر دیا تھا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا آج سے کوئی ستر سال پہلے تو ہم لوگ کو بھی ہر قانون میں تبدیلیاں آنی چاہیے سواج کے ساتھ ساتھ قانون کو بدلنا چاہیے تو ہمارے parliamentarians انفرچنٹلی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو خالی boycott کرنے میں زیادہ رہتے ہیں ہمارے parliamentarians کو اس قانون کو اپنے آپ ہی بدل دینا چاہیے تھا اور کوٹ نے اس بات کی ٹپ نہیں بھی کی ہے کی ایسا کیوں نومت آ رہا ہے کی کوٹ سے اس طرح کی order کی اکٹ اپکشہ کی جا رہی ہے جی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون بس ایک جو فیصلہ ہے یہ بہت چھوٹا سا پریورتن ہے اور اس طرح یہ کام تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور جن لوگوں نے بنایا انہیں چینج کر دیا 1962 میں لیکن میرا آپ سے ضرور سوال ہوگا کی جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہے جو اس کو لاغو کرنے کا مسئلہ ہے ایک تو وہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم دکھ رہی ہے اس میں ابھی ابھی 377 کے کچھ جو حصے ابھی رہے ہیں جیسے جانوروں سے جو یونہ چار ہے اس سب مسئلہ میں بھی کل ملا کر دیکھا جائے تو اسے پرووک کرنا آپ نے آپ میں ایک بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے ایسے میں کیا سمجھا جائے کی اور سب سے بڑی بات کی جو ہماری ایک پرکرتی کا ایک نیم ہے کہ پروڈکشن ہونا چاہیے ہمارے چیزیں آگے بڑھنی چاہیے اب کیا ان سب چیزوں کو ایک الگ پرسپیکٹی میں دیکھنا پڑے گا کیا ہے آنے والے سامین میں آپ نے بالکل صحیح کہا کی پرکرتی کی نیم کا اولنگھان نیشت روپ سے ہوتا ہے دیکھیں ہمیں اس فیصلے کو تین درستی کون سے دیکھنا چاہیے پہلاں درستی کون قانونی درستی کون دوسرا ساماجک درستی کون اور تیسرا پرکرتک نشٹی کون جہاں تک قانونی درستی کون کا پرشن ہے بھارت بھارت کا سمویدان سروچ ہے اور اگر کوئی قانونی پراؤدان سمویدان کی دھاراؤں کے بیپریت ہے یا ان کا اولنگن کرتا ہے تو اس کو لاغو نہیں رہنا چاہیے بلکل راشری جی قانون کیا ہے؟ قانون سماج کی اوشکتاؤں کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ قانون پارلیمنٹیرین یا لیجسٹیچر اپنی اپنے 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 تھوپتا ہے لیجسٹیچر سماج میں جن وکرتیوں کو دیکھتا ہے جن وکرتیوں کے کارن سماج میں انہتکتہ فیلتی ہے اس انہتکتہ کو روکنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ وکاشیل دیشوں میں یہ اس پرکار کے سماندھوں کو مانتہ پرابت ہو گئی ہے پرانتو میں آپ سے ایک نویدان اور کروں گا کہ آپ ایک ریسرچ اور کریے اس میں کہ ورش اٹھارے سو ساٹھ سے ورش دو ہزار اٹھارے تک دو اڈلٹ کے بیچ میں اس پرکار کے یون سماندھوں کے ماملے کتنے ریپورٹیڈ ہوئے اور کتنے ماملوں میں سجا ہوئی اگر یہ قانون اپنے آپ میں ڈورمنٹ پڑھا ہوا تھا جیسا کہ ہمارے ایک وقتہ نے کہا کہ اگر کوئی کمپلیٹ نہیں کرتا ہے تو اس میں کسی کاروائی کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور پولیس کو ایویڈنس کی آوشکتہ ہوتی ہے اور جب پولیس کو ایویڈنس نہیں ملے گی تو اس بات میں سجا نہیں ہو سکتی ایک اور بہت مہتپول بندو ہے کنسینٹ کا جیسا کہ 376 میں بھی کنسینٹ سے اگر ریپ کیا جائے تو وہ اپراد نہیں ہے اسی پرکار سے اب مانی سروچ نے 377 میں بھی اگر کنسینٹ سے یونچار کیا جائے تو وہ اپراد نہیں ہوگا میرا 40 سال کا نیایک سیوہ کا پریکٹیکل انبھاب ہے اور بہت سے ایسے معاملے آئے ہیں کہ جن میں پرارم میں یا جسے سمیں وہ ایکٹ کیا جاتا ہے ریپ کا وہ نشت روپ سے کنسینسس ہوتا ہے پرنتو بعد میں کسی ویباد کے کارن کسی کو انعوشک روپ سے بلیک میل کرنے کے کارن کسی کی منو دشاہ کو بلیک میل کرنے کے کارن وہ جو کنسینٹ ہے وہ کمپلشن میں بدل جاتی ہے تو اس بارے میں یہ ہمارے اس قانون کو دھیان رکھنا ہوگا کہ جو تثہ کثت کنسینٹ ہے وہ کنسینٹ فری ویل سے بینا کسی دواب کے بینا کسی بھائے کے بینا کوئی نشیلی دوا یا کوئی نشیلہ پدارت کھلائے ہوئے وہ کیا گیا ہے اور یہ بڑا وشہ ہے تو میرا ایک تو انرود آپ سے یہ ہے کہ اس بارے میں ایک شود کریے بلکل اور اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر کے دو جارہ اٹھارہ تک ایک سو ستاون سال میں ایسے معاملے کس نے ریپورٹ ہوئے اور کتنوں میں سجا ہوئی بلکل دوسری دوسرا پہلو اس کا ساماجک پہلو ہے ہمارا سماج بھارتی سماج ابھی اتنا ادھک وکاشی نہیں ہے جتنا کی امریکہ یا انگلینڈ یا فرانس یا اور ودیش کے جن کا ہم ادھارن دیتے ہیں وہ دیش ہیں ہم اس ساماجک دھارنہ کو اور ادھارنہ کو ہزاروں سال سے ہمارے پور وجہوں نے پرورتن کرتے 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 آج اس استدی میں رکھا ہے کہ ہمارا سماج ایک سب سماج ہے بلکل بلکل ہم آدھیاسی سماج کو بھی سب سماج کہہ سکتے ہیں آدھیاسی سماج میں بھی بہت سی روڑی وادیاں ہیں پرم پرائیں ہیں پرنتو ہمارا جو بھارتی سماج ہے وہ آج یا پیل کی دین نہیں ہے یا یہ پچھلے پچاس یا سو سال کی دین نہیں ہے یہ ہزاروں اور کروڑوں سال کی دین ہے اور سماج نے جو اجت سمجھا اس کے حساب سے سماج نے نیم منائے اور جو سماج کے نیم ہوتے ہیں اسی کے حساب سے کانون بنتا ہے تیسرا پراکرتک پہلو ہے پراکرتک روپ سے جیسا کہ آپ نے سویم کہا کہ یہاں تک کی جانوروں میں بھی سم لہنگک سمجھ نہیں ہوتے ان پر تو کوئی پرتبند نہیں ہے ان میں تو کوئی بادیتہ نہیں ہے ان کو تو کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان کو پرنٹو یہ پرکرتی کا نیم ہے اور ہمیں اس نیم کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس نیم کا پالن کرنا ہوگا ہم جتنے پرکرتی سے دور جاتے جائیں گے اتنے ہی ہم پریشانی ماتے جائیں گے بلکل کانونی پہلو کو اگر دیکھیں تو بھالت کے سمجھان کے انوچھے دکیز کے انترکت ہر یکتی کو یہ مولی قدکار پرابت ہے کہ وہ اپنی اکشا سے جیئے اپنی اکشا سے آچرن کرے اور اگر دو ویسک کسی بند استان پر یا اور کسی ایسے پرائیوٹ استان پر آپ اس میں بلکل اور یہ کل ملا کر یہی بات جو ہم لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیول یہی تک نہیں رکا ہے اور جو اپواد ہوتا ہے کیا اس کو ہم ایک سماجی کے نیم کے طور پر سوکار کر سکتے ہیں چھوٹا سا پریکلیں گے انڈیا لیگل میں اور اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کے بعد کیا اور بہت سارے ایسے مسئلے ہیں بہت سارے ہوگا چھوٹا سا پریکل ابراک کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اور انڈیا لیگل میں ہم بحث کر رہے تھے کہ سیم لینگی کو پر جو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے احتحاسک تو ہے لیکن اس کے تمام قانونی پہلو کو سماجی پہلو کو اور خاص کر راجنیتک جو اس میں ایک اچھا شکتی کمی دیکھی تھی اسے بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے پہلے سے سو دیا جی آپ کے پاس آوں گی اس فیصلے کے بعد ایک اور مسئلہ دیماغ میں آ رہا ہے کہ جیسا ہے کہ آنند گروہر صاحب نے کہا کہ لڑائی بس اب یہیں خط نہیں ہوئی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اس سے آگے کی عدھکار کی بھی بات کہی جائے گی حالانکہ وکاس سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے آگے اگر کچھ بات بڑھتی ہے تو شاید اس پہ سوچنا پڑے گا لیکن کل ملا کریے دی دیکھیں اب سملہنگی کی بواہ کی بات ہوگی سملہنگی کی بواہ کے بعد بچہ گود لینے کی بات ہوگی اترادھکار کا مسئلہ آئے گا ان تمام کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ فیصلہ نے ایک ایسا پینڈورا باکس کھول دیا ہے کہ اب اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نئے ویواد سامنے آتے جائیں گے پھر ہمارے سامنے کیا وکلپ ہوگا دیکھیں ہم کوئی سٹیٹک سماج میں نہیں رہتے ہیں ہمارا بھی سماج بدل رہا ہے اور جہاں تک اس کا سماجک پہلو ہے جیسا بھی اپنے کبھی پہلے والے وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ملیوں کے خلاف ہے تو دیکھیں ایک تو ایک ڈیویزن ہے انڈیا اور بھارت کا تو وہ تو ہمارے دیش میں رہے گا پر ایون اینشنٹ انڈیا میں میں نے جیسا پہلے بتایا تھا اگر آپ کام ستر میں دیکھیں تو ہمارے دیشنز کو مانا گیا ہے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ کھجرا ہو یا ان ٹیمپلز میں جائیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے مورتیاں ہیں جن میں کی ہمارے دیشنز کو جن کا کی چلن تھا اور جن کو ایک سپورٹی طریقے سے لیا گیا ہے تو سماج کی ماننیتہ ہیں اور سماج کی ملے بدلتے رہتے ہیں ففٹیز سکسٹیز تک ہمارے ہاں پہ پردہ رواز پردے کا رواز بہت چلن میں تھا ہندووں میں بھی مسلمانوں میں بھی پر اب وہ اب اس کو ایک دم سے ارنیتک ماننے لگ گئے ہیں جبکہ اس سمیں اس کا بڑا نیتکتہ کی دعائی دیتے تھے تو بدلتے رہے سماج میں اب جب یہ ریلیشنز جب اچھا دوسرا ادھو نے پرکرتی کی بات کہی تو پرکرتی کیا ہے ہومو سیکشوالیٹی بھی پرکرتی ہو سکتی ہے پرکرتی ہے ایسا اب جو سائنٹیفک ریسرچ سامنے آرہا ہے تو اب جب آپ اس کو ماننیتہ دے رہے ہیں کانونی روپ سے تو اس کا اگلا سٹیپ ہوگا جیسے جیسے سماج بدلے گا جیسے ساتھ میں نئے مددے بھی آئیں گے یہ مددے باہر کی کنٹریز میں پیپل آر گریپلنگ ویڈیم کی اگر کوئی گود لے کوئی سم لیں گے کپل تو اس کو کیسے ریگولیٹ کریں یا ان میں شادی پرمیٹ کریں نہ کریں تو یہ سمیے کے ساتھ چیزیں ایوال ہوگی اس کو پینڈورا باکس نہ کہہ کر ایک بدل تیرے سماج کی بدلتی بھی مانتا ہوں کو ہم کیسے ٹیکل کرتے ہیں تو سمیے کے ساتھ پتا چلے گا اس کو کہنا چاہیے جی بلکل جیسٹس مطل آپ پلوسیس سوڈیا جی کے بات پر کوئی پرتکریا دینا چاہیں گے نہیں دیکھیں جہاں تک میں نے بتایا کہ جہاں تک قانونی پہل ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اب چونکہ کانون میں پرورتن ہوا ہے اس کو اپرادی کرن سے مکت کیا گیا ہے تو نشت روپ سے آگے شادیاں بھی ہوں گی شادی کے بعد بچہ گود لینے کی استطی بھی بنے گی اور یہ بھی استطی بنے کہ اگر دو پروش ہیں تو دو پروش میں سے کس کو پتی مانا جائے کس کو پتنی مانا جائے یا دونوں کو برابر مانا جائے پتی پتنی آج کل دونوں کے برابر کے عدیقار ہیں پرانتو پھر بھی کچھ سمسیاں ہمارے سماج میں آسکتی ہیں کیونکہ یہ نئی بات تو میں نہیں کہوں گا اس کو یہ ہمارے سماج میں پہلے سے پرچلت تھا پرانتو گپ چپ طریقے سے پرچلت تھا اور جہاں تک ہمارے ایک وقتہ نے کہا کھجرا ہو میں بہت سی مورتی میں ہیں کام سوطر میں ہیں تو میں جہاں تک میری جانکاری ہے خجرا مورتیاں اس لیے بنوائی تھی کہ اس سمیں ان کے راج میں جن سنکھیا کم ہو رہی تھی لوگوں سیکس کے پر آکرشن کم ہو رہا تھا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی میں سن رہی تھی ایک دو تین چیز میرے دماغ میں آنے والے سمیں میں پھر جو اس میں ویڈیو کی بھی بات ہو گی اس میں جو ایک کونسپٹ ہمارے پاس آلیڈی ہے اس کونسپٹ کو کتنا حملہ چیلا کتنا پریورتیت کر پائیں گے ایک بڑا مسئلہ ہے اور ساتھ ہی ابھی جو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پرانے معاملوں پر لاغو نہیں ہوگا تو پھر ان کا کیا ہوگا آپ کی پرتی تھوڑا سا کچھ جو آکڑے آویلیبل ہوئے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا آپ اس کو اس لیول پر مت لے جائیے شادی کی میریج کی انسٹیٹوشن پر ایک اٹیک ہے کیونکہ یہ ماننا غلط ہے چونکہ اس کو دی کرمیلائز کر لیا تو سارا سماج ہی سم لنگ ہو جائے گا یہ صرف ایک منوریٹی کے فیور میں جیجمنٹ ہے کچھ لوگ جن کی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ان کو ایک اپراد بھاو سے اپراد بہت سے بھگت کرائے یا اس کو ایک کانونی اپراد ہے وہ اس کو نہیں مانا ہے اور ان کو کھل کر جینے کے عدھکار دیا ہے پر جتی بھی کم لوگ ہیں وہ اپنی جنگی کیسے جیئے گے سم لینگ سیکس کے علاوہ ان کی جنگی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ایک ordinary ویٹی کی طرح ہوگا تو اس کو کہنا کہ لارجر impact نہیں پڑے گا آکہ یہ یہ چھوٹی جنسان کیا کی ججمنٹ ہے اور ان کو ایک protection دیا گیا ہے اس کو جیادہ exaggerate نہیں کرنا چاہیے بلکل دکھنا سا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا impact بہت لارج میں اس کی background بتا جانا چاہوں گا 1791 میں سب سے پہلے فرانس نے اس کو decriminalize کیا اور اس کی کچھ سمع کا بھی سامنے آیا ہے کہ اس کے کافی ٹائم بعد اس کو جو سم لنگک ویواہ کی بات آپ کر رہے ہیں اس کو انومتی دی ہے اس طرح سے برازیل نے 1791 میں فرانس میں آیا 1860 میں برازیل نے کیا کچھ سمیں بعد انہوں نے بھی سم لنگک ویواہ کو اپروو کیا بیچ میں ایک وقت نے کہا 1860 میں یہ قانون بنایا تھا انگریز نے اس وقت بھی وہاں پر انہوں نے یہاں پر بھی اس کو اپنا بنایا قانون دیا 1862 میں انگلین نے اس کو decriminalize کیا بائی دین وی ور انڈیپنڈنٹ آلیڈی اب بعد آئی اس اسی طرح بھی بیچ میں ہمارے ایک وقت نے کہ میڈل اسٹ میں تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا ساوڈی عرب میں ایٹ is punishable with death میڈل اسٹ میں ایسا نہیں چار پانچ کنٹریز ہیں میڈل اسٹ کی چائنہ میں بھی decriminalize کیا لیکن marriage کو accept نہیں کیا ہے اس 1791 ہم اب کہاں تک پہنچے ہیں almost ڈھائی سو سال بلکل دھائی سو سال میں جا کے اس سماج نے اب ان کو یا کچھ سمیں پہلے سے ان کو بیوہ کے لئے accept کیا آپ کل ججمنٹ آیا and you are expecting that today the society is going to accept it for matrimonial relations between the same sex ہم ہمارے وقتہ نے بیچ میں کہا and I endorse I put it in different words law is to cater to the needs of the society society which is ever developing developing society کے ہمیشہ اپنے مابدند develop ہوتے رہتے ہے بدلتے رہتے ہے آج سے 40-50 سال پہلے اگر فلمیں دیکھیں اور کسی نے پینٹ پہنی تھی کسی ایکٹر نے تو سینسر اس پہ چیچی چلاتا تھا کہ یہ اشلیل ہے وہ اشلیل تھا کہ پریباشہ میں آتا تھا آج دیکھئے پریباشہ بدل گئی ہے آج وہ چیز اشلیل نہیں ہے کسی زمانے میں آپ لوگ نے پرانی فلم دیکھی ہوں گی جس میں چمبن کے سین اگر آتے تھے تو دو پھول ہلا دی جاتے تھے آج سکرین پر آپ کے گھر میں ٹی پر پکچر آتی ہے چمبن کے درشی ہوتے ہیں جن کو ایمبرسمنٹ ہوتی ہے وہ سین آتے ہیں ہے کیا یہ سماج کا بدلتا پریویش ہے یہ سماج کے بدلتے ہوئے مابدند ہیں ان مابدند وں کے ساتھ ہم کو اپنا قانون لانا ہوتا ہے اچھائی کے لیے اور برائی پہ کنٹرول کے لیے اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ آئی پی سی بنا اس وقت ڈی پی ایس نہیں تھا یہ ڈرگ کی بیماری نہیں تھی سماج میں لیکن ڈرگ کی بیماری شنہ شنہ کر کے جیسے انٹر ہوئی ہے تو ایک سائیبر لاؤ ہوں گے کہ اس فیصلے کا آپ سماج پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں ان تمام جو آپ نے بحث تک سنی ہے اس کو دیکھ رہا ہے تو اس فیصلے کا اثر آپ کو کہا تک دیکھ سماج کا جو ہمارا اس پہ کوئی ججمنٹ کا پروہ نہیں پڑے گا اس ججمنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے یہ illegal ہے یا یہ صحیح چیز ہے یا یہ ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ججمنٹ یہ صرف اتنا کرنیلٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ ججمنٹ صرف اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ کنیل ایک کنیل کنیل ایک طرح سے آج کے دن میں نہیں کہ سکتے کیونکہ اب جو ہے ایک ایڈلٹ اور اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ آپ آج کے دن میں دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے اس میں انڈلج کر رہے تو پھر اس لئے یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ چوئیس کی بات ہے جہاد لوگ کے چوئیس میں نہیں آتا ہے لیکن جس باقی ہو سکتا ہے کچھ اندوستان میں بھی ہنڈرڈ اور فیو تھاؤزن میریجز اور انفارمل یونین کین بی دیر تو ہم کو اس بات کو بہت زیادہ کرنا چاہیے سماج کے لئے ایک طرح کی ایک پروگریسیو گٹنا ہے پر اس کا ایمپیکٹ کوئی بہت بڑا ہونا لیکن گروہ صاحب کیا آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو عدھکار کی لڑائی آپ لوگو نے قانونی طور پر لینے کی لڑائی لڑی اور عدالت میں لڑی ایسا نہیں لگتا ہے کہ سانسط کو اس کے لئے پہل کرنا چاہیے تھا قانون پہلے بن جاتا چی irm P بلڑی ڈیر ڈیر بی ڈیر 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 جسی سمیتل پھر آپ ایک جب ہم اگدم انتیم دور میں ہیں اور آپ سے بھی ضرور جانا چاہوں گے کہ یہ فیصلہ ایک فائنل کومنٹ کا طور پر اور آپ انڈیا کے لیے فیصلہ مانتے ہیں کی بھارت کے لیے فیصلہ مانتے ہیں کیونکہ جیسے پلو شی سعودیا صاحب نے کہا کہ ہمارا سماج بھی دو لیئر میں بٹا ہوا ہے ایک انڈیا ہے اور ایک بھارت ہے یہ فیصلہ انڈیا کے لیے ہے کی بھارت کے لیے ہے ہاں ٹھیک ہے انڈیا کے لیے تو اچھا ہے بہت اچھا ہے پر بھارت کے لیے میں اسے اچھا نہیں کہا سکتا کس کس آدھار پر آپ اس کو اچھا نہیں مان رہے ہیں میں بھارتی یا سنسکرتی بھارت بھی بدل رہا ہے بھارتی بھارتی جو سماج کی جو مانتائیں ہیں جے ان کو دیکھتے ہوئے ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بھارتی سماج اس کو سیوکار کر بائے گا ہاں یہ جرور بات ہے کی جو وکاسی لوگ ہیں یا جو وکاس کر چکے ہیں جے انہی لوگوں میں اس پرکار کے فیصلے کی ایک خوشی مانے جا سکتی اور یہ سنکھیا پورے بھارت میں یا پورے انڈیا میں ملا کر کے ایک لاکھ سے ادھک جہاں تک میری سمجھ ہے ایک لاکھ سے ادھک نہیں ہو سکتی جے تو سو آسو ایک سو تیس کروڑ کی آبادی میں اگر ایک لاکھ لوگ بھی اس پرکار کے فیصلے سے خوش ہیں تو انہیں خوش رہنا چاہیے ہمیں اس میں آبادی کرنے کا ادھکار نہیں ہے کیونکہ ہر وقتی کو اپنی مرضی سے جی ایک ایک سوال میرے من میں بار بار آ رہا ہے حالانکہ ہم سبھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو انڈورس کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ تو رہے ہیں کہ ایک بڑی رہت ہے خاص سماج کے لیے لیکن ایک چیز جو جس کو ہم نیتکتہ کہتے ہیں ہم نے کسی چیز کو غلط اگر کہہ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر ادھر جو نئی پیڑھی ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں جانے سے بچتے تو تھے کم سے کم اب چونکہ یہ ہم نے ایک طرح سے کانونی کر دیا ہے تو ٹھیک ابھی یہ سنکھیا کم تھی یہ رجحان کم تھا شاید ڈر کی وجہ سے بھی کم رہا ہوگا لیکن اب دھیرے دھیرے یہ پریورتن ہو جائے گا اور ہم اس کو بلکل نیچرلی سو بھاوک طور پر اس کو بھی اپنائیں گے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں سماجی پریورتن ہونے کے اب چانسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ہاں رشت روچے سماجی پریورتن ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے جو بات ابھی تر دوچپ طریقے سے ہوتی تھی جی جی آپ بات پوری کریں وہ بات اب وہ کھلے آم کھلے آم ہونے لگے گی اور ایسا نہیں ہے کہ عتیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا عتیت میں ایسا ہوتا تھا ہم لوگ بھی بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہم وہ سکسول ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے نا ایسا نہیں ہے یہ تھی پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی بس فر کتنا ہے کہ کتنا پردہ رہے گا پلو ساہ آپ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے اس پر میں ایک چھوٹا سا یہ سوال پوچھوں گا کہ نیتکتہ کون ڈیسائیڈ کرے گا نیتکتہ کس آدھار پر ڈیسائیڈ ہوگی اور نیتکتہ کوئی پتھر کی لکیر ہے تو اس حساب سے تو پردہ نشین پردہ والی عورتیں ہمیشہ پردے میں ہی رہنی چاہتے ہیں بلکل تو یہی سوال میرا انیتکتہ مانا جاتا تھا بلکل تو پلو ساہب یہی سوال میرا آپ سے ہوگا کہ نیتکتہ آخر کیسے ڈیسائیڈ ہوگا پردہ ہٹانا یا پردہ کرنا کبھی نیتکتہ اس میں نہیں آیا یہ ساماجی ایک طریقے سے مانتہ تھی آپ اگر نیتکتہ کو آپ اسے نہیں جوڑ سکتے آپ اگر ففٹیز میں جائیں گے پردہ 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 کو آپ نیتکتہ سے نہیں جوڑ سکتے یہ ایک ساماج کا چلنگ تھا ایک ساماج کی مانتہ تھی جی بلکل آج ہم کہہ سکتے ہیں دو ازار اٹھارہ میں پچاس کے دشک میں ساٹھ کے دشک میں اس کو بڑا نیتکتہ سے جوڑا جاتا تھا اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی بڑی بچلن مانی جاتی تھی تو یہ تو سمیہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور سم لنگکتہ میں نیتکتہ کا کوئی سم لنگکتہ میں نیتکتہ کا کوئی کمپوننٹ ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو ایدھر you are this or you are that تو اس میں کوئی سم لنگک سمبت بنا رہا ہے تو اس میں سمائج کو بھی لے کے چلتا ہے اور سیاست بھی جھیلتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایک بات کیا جو سم لنگک ہیں وہ سماج میں کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں سم لنگک ہوں جی اوپن لے کہہ سکتا ہے نہیں آج بھی اس کو انیتک لگتا ہے نیتکتہ سے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ سماجک اس طرح پر سماجک مام دنڈو پر نیتک نہیں ہے انیتک ہے ساتھ میں کہا گیا کہ انیچرل ہے یوں تو گاندھی جی نے اپنا ان کے جو اپنا وچار تھا ان کی مانیتہ تھی کہ یون سمبند صرف پرجنن کے لیے کیے جائے لیکن جو سامنے آکڑوں سے آیا تو صرف دو پرجاتیاں ہی ہیں جو پرجنن کے علاوہ بھی سمبھوک کرتی ہیں منوشی جاتی اور سنا ہے ڈالفن اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ صرف اس لیے پرجنن کے وقت ہی وہ سمبھوک کرتے ہیں اب یہ جو ایک انیچرل یا اپرا اپراکرتک ایک سمبند ہے ہمارے ہندوستان میں ہم بھارے بھارت میں اس کو آج بھی انیتک مانتے ہیں کوئی سامنے کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں ہوں what is it in اخبار میں دو photo main کھچوائی we don't know but would anybody dare and come in front and say yes i am gay i am so and so i am so and so no آج بھی وہ انیتک ہے ابھی بات ہوئی کہ اتنے ورش لگے وہ میں پہلے بھی بولا کہ فرانس میں سمیتی نائنٹی ون سے ہے 27 سال پہلے سے ہے decriminalise ہوا ہوا اور اب جا کر کچھ ورشوں پہلے ویوہ سنبندی باروں میں سامنے آیا اور وہ ویوہ بھی آفکرس پبلیسائز ہوئے کیا ہمارا بھارت اس وقت اس نیتکتہ کو اگدم سے پلہ جھاڑ کے کھڑے ہونے میں تیار ہے بلکل 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 اور بلکل صاحب کیا لگتا ہے کہ اب کم سے کم اس فیصلے کے بعد یہ طاقت تو انڈیا کو تو مل گیا ہے بھارت کو بھی مل نہیں پائے گا دیکھیں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کی جہاں تک openly کہنے کا سوال ہے اگر آپ کرن جوہر کی آٹو بائی گرافی پڑھیں یا وکرم سیٹ کو پڑھیں یا کچھ ایسے دو چار اوٹرز ہیں تو وہ وہ تو دیا ویری اوپن آباوٹ ٹٹ تو یہ تکریمی لیئر ہو گیا پلہ صاحب یہ تکریمی لیئر ہو گیا یہ تکریمی لیئر ہو گیا یہ تو جس کو بولا جائے سب سے اوپری لیول پر لوگ ہیں وہ لوگ جو کی میڈل کلاس میں ہیں یا نیچے ہیں کیا وہ بول سکتے ہیں کیا آج بھی کسی پریوار کو اس فیصلے کے بعد یہ ہمت پڑے گی کہ وہ اپنے بچے بیٹے یا بیٹی کے لیئے بتا سکے کیا ایسا ہے دیکھیں ایسا ہے کی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کی نیتکتہ تو کچھ دھر میں سے کرسیانیٹی میں کونٹرسیپٹیو کا یوز بھی انیتک مانا گیا تو اب اس کو یہ کہنا کی اب ہر ایک چیز آ کر کے آدمی بولے اوپر اب تک جو ڈر تھا اب تک جو اپراد بوت تھا یا اب تک جو ایک طرح کا سپریشن تھا وہ ختم ہوگا اور اس کے بعد میں لوگوں کو اپنی فریڈم ہے کہ وہ کتہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں پبلک میں آئے نہ آئے پر ان کو کوئی ڈر آ نہ سکے وہ اپنے ان کی جو بھی تینڈنسی ہے وہ اپنے نیچرل طریقے سے رہ سکے یہ ججمنٹ ایک انیبل کرتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے ہوموسیکشول بڑھ جائیں گے یا کوئی مومنٹ آ جائے گا کہ جو نیچرل لوگ بھی ہے وہ ہوموسیکشول ہو جائیں گے تو یہ سب ایک ایک انجسٹیفائیڈ ڈر کہیں یا آپ کا آپ کا سنسکار ہو سکتا ہے آپ اس کو انیتک مان سکتے ہیں پر یہ کہنا کی چونکہ آپ انیتک مانتے ہیں اس لئے سب اس کو انیتک مانیں یہ ضروری نہیں تو یہ غلط ہوگا تو اب یہ ججمنٹ یہ انیبل کرتا ہے کہ جو اپنی نیتکتہ کے مابدن پر رہنا چاہے تو اس ماملے میں وہ دوسرے کی نیتکتہ سے بات دے نہیں ہوگا جے بہت شکریہ پلو صاحب آپ کا اور مطل صاحب آپ ایک کوئی کومنٹ دینا چاہیں گے اس کو لے کر ہاں میں سہمت ہو ان سے کہ یہ نیتکتہ اور انیتکتہ جو ہے ویقتیقت ماملہ ہے اور اگر کوئی وقتی اس کو نیتک مانتا ہے تو نشت روپ سے نیتک ہے پرنتو اس ویقتی کا سماج میں ایک پرکار سے پردرشن نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ پردرشن کرتا ہے اور اس پرکار لوگوں کو آمنترنت بھی کرتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا ساماج ساماجی کے ایک وکرتی پھیل جائے گی جی اور اس طرح کی جی اور اس طرح کے ڈر ہیں بھی بہت شکریہ آپ سبوں کا اس بحث میں حصہ لینے کے لیے لیکن کل ملا کر ہم دیکھیں تو یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جیسا کی ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ انڈیا اور بھارت جو بھارت ہمارا ہے وہ دو لیئر پر جو اس طرح سے بٹا ہوا ہے انڈیا اور بھارت انڈیا کے لیے تو بہت اچھا فیصلہ ہے اور بھارت کے لیے کہا جا سکتا ہے اور شاید ایک کوششن مارک کے ساتھ کیا واقعی بھارت بدل رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا اچھا یا برا وہ سب دیکھنا ہوگا فیلال انڈیا لیگل میں آج بس اتنا ہی آپ جڑے رہے ہیں پینلسٹ سے نمسکار